موسیقی والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علام فتاح الكرامت و امام الرحمت مولانا و مولا الکونین ابل خاص محمد والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علی اہل بیت ہی اللذینا ہم اساس الدین و اماد اليقین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ مِنْ أَوَّلِ الدُّنِيَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ آمین یا إِلَاهَ الْآلَمِينَ سُمَّ آمین سُمَّ آمین سُمَّ آمین اما بعد فقط قال اللہ عز وجلہ في كتابه الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سُمَّ آم رَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اِسْتَفَيْنَ مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْ هُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْ هُمْ مُقْتَسِدُنْ وَمِنْ هُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَظَالِكَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ صلوات بر محمد و عالم محمد عزیزانِ گرامِ قدر بلا کسی تمہید کے سورہِ مبارکِ فاطر کی آیاءِ وَاطِحِ دایاء کہ جس میں خدا بندِ عالم وارثانِ کتاب اور مصطفیٰ بندوں کا تعارف کرا رہا ہے کہ وارثانِ کتاب کون ہے اور اللہ کے مصطفیٰ بندے کون مصطفیٰ یعنی چنے ہوئے منتخب برگزیدہ مختار ترجمہ تبرکن ارشاد ہو رہا ہے سُمَّ أَوْرَسْنَ الْكِتَابَ پھر ہم نے کتاب کا وارث برایا اَلَّذِينَا اِشْتَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا اپنے بعض بندوں میں سے اپنے مصطفیٰ بندوں سب کو کیوں نہیں بنا رہا ہے سب کو اس لیے نہیں بنایا کہ ان میں سے بعضِ ظالم ہیں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِف بعضِ کبھی ظلم کرتے ہیں کبھی عدل کرتے ہیں وَمِنْهُمْ سَابَكُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِعِذْنِ اللَّهِ اور ان میں بعضِ وہ ہیں کہ جو خیر کی طرف نہیں خیرات کی طرف ہر نیکی کی طرف سبقت کرتے ہیں اللہ کے اُقی سے یہ خدا کی جناب سے بڑا فضل ہے اب سوال یہ ہے کہ وراثتِ کتاب کیا ہے اور جن بندوں کو مصطفیٰ بنایا ہے چُنا ہے وراثتِ کتاب کے لیے وہ بندے کون سے ہیں بس اسی پہ شروع اور اسی پہ خاطر پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے بعض کو وارثِ کتاب بنایا اور مصطفیٰ بنایا کتاب سے مراد کیا ہے فغلودین رازی نے تحصیر قبیل میں لکھا ہے اتفاق اکثر المفسرین علا ان المراد القتاب القرآن المراد بالکتاب القرآن اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جس کتاب کا وارث بنایا ہے اس کتاب سے مراد قرآن کریم ہے یعنی ہم نے اپنے بندوں کو قرآن کا وارث بنایا ہے دیکھئے قرآن کا وارث براست کی دو قسمیں ہیں ایک مرتبہ تو بیٹے کی بیوی جو ہے قرآن لائی جہاز میں جب ساس کا انتقال ہو گیا تو دو قرآن گھر میں تھے ایک بیٹے کی بہو نے کہا کہ یہ میری میراث ہے ایک نے کہا یہ میری میراث ہے اس نے کہا اپنی میراث میں تو یہ لے لے یہ والا قرآن اور مجھے میراث میں یہ والا قرآن دے دے تو ایک مرتبہ تو ہے کتابِ لفظی میراث میں ملنا اور ایک مرتبہ ہے کتابِ لفظی نہیں بلکہ کتابِ لفظی میں جملہ علومِ کتاب کے میراث میں ملنا تو یہاں مراد کتابِ لفظی نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا وارث بنایا یعنی وراث میں قرآن کے حقائط لطائط اشارات رموط تنظیر تفسیر زواہر بواتین تعمیلات موکمات رخواست اضائر متشابہات حروف مقتطات غیر مقتطات ہر ایک کا علم ہم نے انہیں میراس میں دیا بس جس کے اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کون وارثِ کتاب ہے اور کون وارثِ کتاب نہیں ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ تمام علوم کس کے پاس ہیں جس کے پاس یہ تمام علوم ہیں وہی وارثِ کتاب ہے اور جو وارثِ کتاب ہے وہی مصطفیٰ بندہ ہے وہی مصطفیٰ بندہ ہے یہ تمام علوم کس کے پاس ہیں جنابِ سیدہ بی بی کا ذاکر ہوں میں سلام اللہ علیہ وسلم قرآن ایک تقریر میں کچھ ہوتا نہیں بہرحال فرماتی ہے کہ قرآن کریم کے ہر حرف کے ستر ستر ہزار معنی ہے جناب سیدہ لفظ کے نہیں الحمد کے لفظ کے نہیں الحمد میں پانچ حرف ہو گئے نا علیم لام حالیم دال فرماتی ہیں ہر حرف کے ستر ستر ہزار معنی ہے اور فرمایا الحمدللہ کہ فاطمہ ہر حرف کے تمام معنی کی عالمات یہ ہیں وہ حضرات کہ جو وارسان کتاب ہیں بتلائے کوئی کہ حروف مقتدات کے معنی کیا ہیں مطلقہ کوئی بھی عالم بلا قید مصرح مذہب شاکری صاحب آپ تو پڑھے ہیں شر جامعی تک کوئی تک پڑھا کہیں کسی نے دکھے مانی کہ میری نظر میں یہ معنی ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین فقط حامیم کے ذریعے حامیم کے ذریعے دنیا میں قیامت تک کون سی بستی کہاں بسے گی سب جانتے تھے یہ کیا ہیں یہ ہیں وارثان کتاب کہ جنہیں قرآن اپنے تمام علوم کے ساتھ میراس میں ملا ہے تمام علوم کے ساتھ میراس میں ملا ہے اور میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ بھرے دربار میں جہاں تابعی بھی ہیں صحابی بھی ہیں مفسرین بھی ہیں اور دشمن ہیں بی بی ثانی زہرہ اعلان فرما رہی ہے یزید کے ثانی خطبہ دیا ہے دربار میں آخری نائم تو فرمایا فَوَلَّذِي شَرَّفَنَا بِالْوَحِيَ وَالْكِتَابِ وَالْنُبُوَوَتِ وَالْإِنْتِخَابِ لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا اے یزید خدا کی قسم اس ذات کی قسم کہ جس نے ہمیں وہی اور کتاب کے ذریعے مشرف فرمایا جس نے ہمیں وہی اور کتاب کے ذریعے مشرف فرمایا یہ بھرے دربار میں اعلان ہے گھر میں اعلان کرنا اور ہے اور دربار میں اعلان کرنا اور ہے جس نے ہمیں یہ کتاب سے مشرف فرمانا کیا مطلب یزید کہہ سکتا تھا درباری کہہ سکتے تھے بی بی قرآن تو ہمارے گھروں میں بھی ہے کہا کسی نے اس کا مطلب یہ ہے قرآن کا وجودِ لفظی مراد نہیں ہے بلکہ وجودِ مانوی مراد ہے وجودِ مانوی ایک قسمِ اُززاد کی اس نے کتاب اور وحی سے ہمیں مشرف فرمایا اور ندوت اور انتخاب سے مشرف فرمایا یہ سب نہیں پڑھنا ہے لا تمہو ذکرانہ میں اسی خدا کی قسم کھا کر کہتی تھی کہ تو ہمارے ذکر کو مٹا نہ سکے گا یہ بی بی کے ارشاد یہ پھوپی نے فرمایا اور اب بھتینا فرما رہا ہے وی آئی پی مجمع ہے چار سو آدمی شام اور اطراف کے بلائے گئے ہیں دوسرے ممالک کے بھی اپنا جلال دکھانے کے لیے امام سجاد نے خطبہ دیا اور خطبہ کے آخر میں فرمایا فینہ مختلف الملائکہ و تنظیر الخطاب تو کیا جلال دکھانا چاہتا ہے ہم وہ ہیں کہ ہمارے یہاں فرشتے آتے جاتے ہیں ہمارے گھر فرشتے آتے جاتے ہیں کہنا آرہے اور دشمن کا پلٹ کر کچھ نہ کہنا یہ آرہے ہیں وہ تنظیر الكتاب اور ہمارے ہی گھر میں کتاب نازل ہوئی ہے تو یہ اعلان ہے کہ یہ بارسانے کتاب ہیں تو سمہ اور رسنل کتاب پھر ہم نے اپنے ان مصطفہ بندوں کو کتاب کا وارش بنا جا اے سروات تو پڑھیں پھر ہم نے قرآن تو تو کچھ رہنمائی کر احادیث تم تو کچھ رہنمائی کرو کہ وارشانے کتاب کون ہیں قرآن پڑھ کر کہے گا یقول اللہینا کفر لستا مرسلا کل کفا باللہ شہیدم بینی وبینکم ومل اندہو علم الكتاب اے میرے حبیب یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے رسول نہیں ہیں آپ ان کے کہنے سے غمگین نہوں کل کفا باللہ شہیدم بینی وبینکم کہہ دیجئے ان سے کہ دعویہ رسالت کے سلسلے میں میرے اور تمہارے درمیان خدا گواہ ہے ومن اندہو علم الكتاب اور وہ گواہ ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ کون ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے میں عاصف ابن برخیہ والی بات پڑھنا نہیں چاہتا ہوں سمجھ آپ نہیں یہ وقت نہیں ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے دو جملوں میں اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ اس آیت کے معنی کیا ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پوری کتاب کا علم نہیں آئے اور اگر کوئی ایسا ہو کہ سب اس سے پوچھے اور وہ کسی سے نہ پوچھے تو سمجھ لیجئے کہ پوری کتاب کا علم اس کے پاس ہے میر صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے پوری کتاب کا علم تو اس کے پاس ہو اور وارش کتاب کوئی دوسرا ہو یہ کیسے ممکن ہے تو پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے اگر نہجل بلاغا کہ آپ کو میں سیر کراؤں تو وہ کم پڑے گا سمجھے آپ نہیں ارشاد فرماتے ہیں لَا تَسْعَلُونِي أَنشَئِنْ فِي مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَ وَلَا أَلْفِيَةٍ کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو اولے دنیا سے لے کر اور قیامت تک اور اگر تم پوچھنا چاہتے ہو کہ کون سو آدمیوں کو ہدایت دے گا اور کون سو آدمیوں کو گمراہ کرے گا اگر تم پوچھنا چاہتے ہو کہ کافلے والے کس زگا قیام کریں گے دنیا میں اگر تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ کون اپنا بستر کس پیڑ کے نیچے لگاوائے گا اگر تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ تم میں سے قیامت تک کون اپنی موت سے مرے گا اور کون قتل کیا جائے گا مجھ سے پوچھو میں تمہیں بطلاؤں گا خبر دوں گا کہ کون فتنے کی طرف بلا رہا ہے کون ہدایت کی طرف بلا رہا ہے تو وارثِ کتاب کون ہوا یہ وارثِ کتاب ہے یا جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ وارثِ کتاب ہے تو کہا یا نہیں کہا قرآن نے کہ وارثانِ کتاب آلِ محمد کے علاوہ کوئی اور نہیں یہ کیسے ممکن ہے تب یہ یہ تو قرآن کی بات تھی حدیث سے پوچھیں حدیث تو بتا دے وارثِ قرآن کون ہے اللہ نے میراث میں کتاب قرآن کسے دیا ہے علیم محمد قرآن والقرآن محمد علی قرآن کا ساتھی ہے قرآن علی کا ساتھی قرآن ساتھی تو ہو علی کا اور میراث میں ملے دوسرے کو ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے تو علی والد سے قرآن حدیث اکلائیں تیس صحابی تین صحابیہ پہنچ موقع پر تین سو سات علماء اسلام نے نقل کیا مہتبر مہتبر کتاب کتنے ہوجت کتنے ہوجت کتنے ہوجت الگ بحث انی تارکن فیقو مستقلائیں سکلائنی پڑھا دکھا ہے نا شیعہ مجمع سکلائن انی تارکن فیقو مستقلائیں کتاب اللہ و اترکی اہلوائیتی ما ان تمسکتم بہیما لن تزلو بادی و لن یفترقا یا نسخہ بدل و لن یتفرقا حتی یردہ علی الحوت میں تمہارے درمیان میں تمہارے بیچ میں دو بے عیب چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں سکل کا ترجمہ میں وزن نہیں کروں گا جو ابن حجر مکی نے کیا ہے وہ کروں گا میں تمہارے بیچ میں دو سب سے میں تمہارے درمیان میں دو سب سے نفیس بے عیب چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا کتابوں میں بے عیب ہے ایک میرے اہل بیچ انسانوں میں بے عیب ہے ایک اللہ کی کتاب دوسرے میری اطرق کہ جب میرے اہل بیچ میں جب تک تم ان دونوں سے چمٹے رہو گے چمٹے رہو گے تاثی کرتے رہو گے اختدا کرتے رہو گے بات مانتے رہو گے ان کی تو میں زمانت دیتا ہوں کہ تم گمراہ لنے تابیدیاں ہرگز ہرگز آبادن گمراہ نہ ہوگے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہ ہوگے یہاں تک کہ حوض کوسر پر میرے پاس آئیں یعنی حوض کوسر تک اہل بیت قرآن کے ساتھی ہیں اور قرآن اہل بیت کا ساتھی ہے مجھے کہنے دیں قرآن تو فاطمہ کا ساتھی ہو اور وارش دوسرا ہو قرآن تو حسن کا ساتھی ہو اور وارش دوسرا ہو قرآن تو امام حسید کا ساتھی ہو وارش دوسرا ہو وارش سے شیعہ الگ نہیں ہوا کرتی اب سمجھے آپ کہ کٹے ہوئے سر سے نوک نیزہ پر قرآن کیا سنایا تاکہ دنیا دیکھ لے جس طرح حسین سجدہ آخر کرنے سے پہلے وارث کتاب تھا اسی طرح نوک نیزہ پر بھی وارث کتاب ہے یہ ناممکن ہے کہ سید سجاد کے ساتھ ہو قرآن اور وارث دوسرا ہو امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ ہو اور دوسرا وارث ہو عزیزوں مجھے کہنے دیں عالم اسلام میں ذراست کتاب کے سلسلے میں اہلِ بیعت کے حجرے کے علاوہ سناٹا ہے کوئی ضعیب سے ضعیب حدیث کسی صحابی کا قول کسی تابعی کا قول کسی دب تابعی کا قول کسی مفسر کی تفسیر کسی محدش کی حدیث ازواج امہات مومنین کا کوئی قول یعنی کسی کا کوئی قول نہیں ملتا کہ ہم وارث کتاب سواج اہلِ بیعت علیہ السلام کے کہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم وارث کتاب ہے جب ایک طرف سناٹا ہے اور ایک طرف سے اعلان ہے اور اعلان بھی سچوں کا ہے موباہ لگے صدیقوں کا ہے نہیں تو پھر کیسے امام علی رضا علیہ السلام بہت ہی مختصر مختصر فشودہ شوردہ مامون کا دربار ہے بھرا ہوا ہے علمہ خوزولہ مامون مجھتا ہے بیار منوار میں ہے یہ اطرق کون ہے اطرق کونسی ہے یعنی تجاہلِ آرِ خان اطرق کونسی ہے آپ نے فرمایا اطرق ہم ہیں امامِ علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اطرق ہم ہیں اہلِ بیعت کو جب بھی موقع ملا چاہے نو کے نیزہ ہوئی یا بادشاہ کا تخت ہوا کبھی اپنے فدائل بیان کرنے سے آپ کیسے ہیں اطرق ارشاد فرمایا حضرت نے بار تقریباً دس آیتیں اور دو حدیثیں پیش کی وہ میں پیش نہیں کر گا بس ایک آیت پیش کر گا فرمایا حضرت نے قرآن گواہ ہے کہ ہم اطرق ہیں کہ کیسے ہیں آپ اطرق ارشاد فرمایا تو نے نہیں پہی آیا اطرق بھر بلند رسول پڑھی ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّذِبَانْكُمُ وَيُّتَحِرَكُمْ تَتْحِيرَ آپ نے فرمایا کیا تحارت کے بعد بھی اب کسی فضیلت کا انتظار باقی ہے کیا تحارت کے بعد بھی کسی فضیلت کا انتظار باقی ہے اللہ کے نبی نے سکل چھوڑا ہے نا اہلِ بیت کو سکل فرمایا ہے نا تو جا سب سے پاک ہوگا وہ ہی تو سکل ہوگا نا تو آیا اِ تَتْحِيرَ گواہ ہے اے نہیں ہے کہ ہم سب سے پاک ہیں کیا آیا اِ تَتْحِيرَ کے بعد ہاتھ اِنتظر بادت تحارت کیا تحارتِ تامہ کے بعد بھی انتظار رہتا ہے تحارتِ کاملہ کے بعد بھی انتظار رہتا ہے نہیں رہتا اس لیے کہ اس تحارت سے مراد یہ ہاتھ کی پاکی نہیں ہے کہ ہاتھ کو پاک کر لیا یا ناپاک کپڑے کو پاک کر لیا بلکہ تمام اخلاق کل اخلاق میں اعلیٰ درجے کی پاکیزگی ہر صفت میں اعلیٰ درجے کی پاکیزگی کو تطہیرا کہتے ہیں سمجھے آپ نہیں اور وہ اہلِ بایت کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے اعلیٰ درجے کی امانات اعلیٰ درجے کی سعادت اعلیٰ درجے کا عیسار اور اعلیٰ درجے کی سخاوات یہ سب خود اہلِ گوشے ہیں لیکن تفصیل کا وقت نہیں ہے اعلیٰ درجے کا ایمان اعلیٰ درجے کی شرافات اعلیٰ درجے کا زہود اعلیٰ درجے کا احسان یہ سب اے اعلیٰ درجے کی شجاعت اعلیٰ درجے کا علم اور آخری درجے کا علم یہ سب اہلِ بایت علیہ السلام کے یہاں تطہیرا جمع کر رہا ہے سمجھے آپ نہیں ایک تطہیر میں تنوین کا لگا کر اللہ نے تمام صفات کو اہلِ بایت کے اندر احسا ہونے کا احاطہ کرنے کا اعلان کر دیا جس طرح لفظِ اللہ کے تہت اس کی ہر صفت داخل و شامل ہے اسی طرح لفظِ تطہیرا میں اہلِ بایت کی تمام یہ سیرت جو ہے داخل و شامل ہے چاہے سونا ہو یا جاگنا ہو حج کرنا ہو یا حج سے واپسی میں غدیری اعلان ہو یہ سب کے سب جو طاہرہ کم تطہیرا میں داخل ہے دیکھا آپ نے تو جانے کے ارامی کون ہوا وارثِ کتاب اہلِ بایت اس سلوات پڑھیں تو دیان کریں قرآن نیر صاحب بھائی غلام عباس قرآن اہلِ بایت کے پاس نہیں چھوڑا ساتھ چھوڑا ہے پاس ہونا اور ہے ساتھ ہونا اور ہے جو چھاپے خانے میں چھاپتا ہے قرآن تو اس کے پاس بھی رکھا ہوا ہے پاس تو ہے مگر ساتھ نہیں اور جب پاس اور ساتھ کا فرق کرنا پڑھی گیا تو مسلمان کبھی بھی ایک ایسا آدمی جو عمدن گناہ کر رہا ہے یا اس کے علم میں ہے کہ گناہ کر رہا ہے قرآن اس کے ہاتھ میں نہیں دے گا اس لیے کہ یہ تو شراب پیتا ہے نہیں دے گا تو جب خاتی مسلمان گناہگار کے پاس قرآن رکھنا پسند نہ کرے تو اللہ گناہگار کے ساتھ قرآن کیسے بنا سکتا ہے ساتھی کیسے بنا سکتا ہے تو تو قرآن کو ان کے پاس نہیں رکھا جاتیر صاحب قرآن کو ان کا ساتھی بنایا ہے الفاظ بدل کر کہوں پاس ہونے کے لیے ہم مزاج ہونا شرط نہیں ہے ساتھی ہونے کے لیے ہم رنگ ہونا شرط ہے ہم خوب ہونا شرط ہے ہم مزاج ہونا شرط ہے عادت کا ایک ہونا شرط ہے دینت کا ایک ہونا شرط ہے مزاج کا ایک ہونا شرط ہے تو اہل بہت کے پاس نہ کہنا کبھی قرآن اہل بہت کے ساتھ کہنا قرآن سلام تو یہ تو واضح ہو گیا منتع صاحب کے وارثِ کتاب یہ ہیں اب اس سے زیادہ تفصیل کا وقت بھی نہیں ہے اب سوال یہ ہے یہ مصطفیٰ بندے ہیں کون سے جنہیں وارثِ کتاب بنایا یہ مصطفیٰ بندے کون سے ہیں قرآن سہارا دے گا کہ مصطفیٰ بندے کون سے ہیں ارشاد ہوا اللہ نے مصطفیٰ کیا ہے آدم کو مصطفیٰ کیا ہے نوح کو مصطفیٰ کیا ہے آلِ ابراہیم یعنی اسحاق و یاقوب و اسمائل و پیغمبر خدا و آلِ امران اور آلِ امران یعنی ظاہری تقصیل کی بنا پر حضرتِ عیسیٰ اور باطنی مولا بالممین انہیں آلمین پر انتخاب کیا ہے انکار کس کا انتخاب ہوا آدم آدم مصطفیٰ کس کا انتخاب ہوا نوح دیکھئے الفاظ کی بھرتی نہیں ہے نوح انتخاب کس کا ہوا ابراہیم انتخاب کس کا ہوا آلِ امران آلِ امران آلِ امران دیکھا تو کچھ تصویریں نظر آئے یہ لکھا ہے پرائد السمتین میں آلِ میں نے سنو شیخ الاسلام ابراہیم ہموینی نے فرور دکارہ انہیں تو نے مجھ سے پہلے پیدا کر دیا ارشاد ہوا ہاں آدم ہیں پیدا تم سے پہلے کیا ہے ان کے نور کو لیکن ہیں تمہاری اولاد میں سے اور اے آدم جب بھی کوئی مسیبت کا وقت ہو انہیں وسیلہ بنانا ہم ان کے صدقے میں معاف کر دیں گے ان کے صدقے میں تو اہلِ بیت عام آدمیوں کے لیے ہی وسیلہ نہیں ہے بلکہ پہلے خلیفہ کے لیے وسیلہ ہیں آدم کے لیے وسیلہ ہیں آدم کے لیے ترکیہ اولا ہوا رونے لگے دوتے رہے جبریل نازل میں آدم بھول گئے جبریل کیا اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ انہیں وسیلہ بنانا آدم نام پڑھو واسطہ دو حل مشکل آدم نے واسطہ دیا ترکیہ علیہ السلام تک نوہو نے علیہ السلام نے بہت لمبے عمر پائی صفینہ بنا اب صفینہ جب بن گیا ابھی چلا نہیں جبریل نازل ہوئے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے جبریل نازل ہوئے یا نبی اللہ یہ پانچ خینے لگا لیجئے جب تک یہ نہ لگیں گی جبریل کس کے نام کی ہیں یہ میرے الفاظ ہیں جبریل کس کے نام کی ہیں یہ محمد علی پاتمہ حسن حسین کے نام کی ہیں جب تک یہ نہ لگیں گی صفینہ نہ چلے گا یہ کیلے کہاں بنی کس کار خانے میں بنی لکھا ہے نہیں لکھا ہے علماء اسلام نے کہ وہاں سے آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کس تار خانے ہیں جہاں چیزیں بنتی ہیں وہ بھی لوہیں کی اب کوئی نہ کہے کہ ظلفقار کہاں بنی کہاں سے آئی جہاں سے کیلے وہاں وہی سے ظلفقار آئی وہ کیلے لگی صفینہ چلا پانی پرس رہا ہے دیکھا آپ نے یعنی صفینہ بنایا کس نے نوہ نے اور بچا کن کی برکت سے ان کے ناموں کی برکت سے جو صفینہ بنائے وہ تو مصطفیٰ ہو اور جن کی برکت سے صفینہ بچے وہ مصطفیٰ نہ ہو سمجھ آپ نہیں اہل بیت خود تو نہیں آئے بچانے نام کی کیلے تھی اثر آ گیا اب کوئی نہ کہے کہ علم کے پٹکے کی ہوا میں کسر کہاں سے آئے گا جو چیزیں ان کی طرف منصوب ہوتی ہیں قدرت انہوں میں اثر پیدا کر دیتی ہے اب نہ کوئی کہے زلجنہ کے نیچے سے بچے کو نہ نکالو یہ تو گھوڑا ہے اس میں اثر کہاں سے آئے گا گھوڑا ہے کو نہ دیکھو دیکھو منصوب کس کی طرف ہے منصوب کس کی طرف ہے یہ تو دیفعہ کچھ کیلوں کی بات تحقیق تو ترکی کے پہاڑ پہ کچھ تختیں ملے جن میں سے ایک تختے پر عبارت کندہ تھی ماہرین لسانیات زبان کے عالم جو تھے مسلمانوں کے پاس تو کچھ ہے نہیں انگریز ان لوگوں نے تلاش کیا تو ایک برطانیہ کے پروفیسر نے ترجمہ کیا اور یہ کہا کہ یہ نو علیہ السلام کی تختی اس کی صفینے کے تختے پر لکھے ہوا تھا یہ صفینے نو کا تختہ ہے کہ جس پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اور اس نے اس عبارت کا ترجمہ انگلیش میں کیا چونکہ میں انگلیش نہیں جانتا مگر اتنا کم جان بھی نہیں ہوں سمجھا آپ نہیں او مائی گاڑ مائی ہیلپر کیپ مائی ہینڈ وید مرسی اینڈ ہور دون ہوجی پیوپل محمد ایلیہ شبرو شبیر و فاطمہ وہ کہتا ہے کہ اس تختے پر یہ دکھا ہوا ہے اے میرے خدا گاڑ اے میرے خدا اور اے میرے مددگار میں اپنے ہاتھ میں اپنے ہاتھ تیری بارگاہ میں طلب رحمت کے لیے اٹھائے ہوئے ہو پرور دیارہ میرے معبود تجھے ان بزرگوں کے بزرگوں کا واسطہ جو ہر بزرگ سے بزرگ ہیں ان کا واسطہ جن کا نام محمد ایلیہ شبر شبیر فاطمہ ہے مسلمانوں یہ کس کے نام ہے کیا پنجت ان پاک کے علاوہ کسی اور کے نام ہے ان کے نام اس وقت بھی تھے جب یہ امت مسلمان نہیں تھی تب پس گیا بھئی جار گا قائم کام رہ گیا بھئی ان کے نام محمد ایلیہ فاطمہ شبیر شبر ہیں پروردگارہ ان پاکیزہ ناموں کے واسطے سے تو آگے کی برد میں پروردگارہ ان پاکیزہ ناموں کے صدقے میں تو گناہوں کو بخش دیتا ہے جن کے صدقے میں نوح کشتی چلائیں اور حفاظت کے لیے نام لکھیں وہ نوح تو مصطفیٰ ہو اور فاطمہ مصطفیٰ نہ ہو علی مصطفیٰ نہ ہو حسن مصطفیٰ نہ ہو حسین مصطفیٰ نہ ہو تو جتنی جتنی فضیلت آپ نبیوں کی بیان کرتے جائیں گے اتنی ہی فضیلت اہل بیعت کی ظاہر ہوتی جائے گی سامنے آتی جائے گی مجھے کہنے دیں کہ علی فقط مصطفیٰ ہی نہیں بلکہ مصطفیٰوں کا مصطفیٰ ایک کو مصطفیٰ ہونا ہوتا ہے ایک مصطفیٰوں کا بھی مصطفیٰ ہونا ہوتا ہے ایک مصطفیٰ کا مصطفیٰ نہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے سب انبیاء مصطفیٰ اور پیغمبر کو چھوڑ کر ان تمام مصطفیٰوں کا مولا میرا مولا ہم یا نہیں بھائی بھائی مشکورت یارو جو حضرت ابراہیم ارشاد ہوا استفینا ہو فی الدنیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السَّالِحِينَ ہم نے ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آخرت میں ہمارا نیک بندوں میں سے ہیں تو آدم مصطفیٰ نو مصطفیٰ ابراہیم مصطفیٰ عزیز آنے ارامی ابراہیم مصطفیٰ موسیٰ مصطفیٰ یا موسیٰ ان استفیت وَعَلَنَّا سے بے رسالاتی میں بے کلامی موسیٰ ہم نے تمہیں مصطفیٰ بنایا ہے اپنی رسالت کے لئے اور تم سے کلام کرنے کی موسیٰ مصطفیٰ تالود مصطفیٰ ان اللہ اللہ نے تالود کو کشائش دی ہے علم میں بھی اور جسم میں بھی شجاعات بھی بے مثل اتا کی علم بھی تو کیا ہے مصطفیٰ مریم کا استفیٰ یا مریم وَإِن اللہ استفیٰ وَطَحَرَا کے مصطفیٰ کے علانی سائل عالمین اے مریم ہم نے تمہارا انتخاب کیا تمہیں پاک و پاکی دا رکھا اور تمہارا انتخاب کیا عالمین کی عورتوں پر ارشاد ہوا اِنَّهُم اِنَّا لَمِنَ مُصطفیٰ اِنَا الْأَخْيَار ابراہیم و اسحاق و یاقوب ہمارے مصطفیٰ مندے ہیں تو یہاں تک زحمت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر اور حضرت مریم تک کوئی مصطفیٰ غیر معصوم ہے آدم مصطفیٰ معصوم نو مصطفیٰ معصوم عبراہیم مصطفیٰ معصوم مریم مصطفیہ معصوم تعل obrig مصطفیٰ معصوم اسحاق مصطفیٰ معصوم یاقوب مصطفیٰ معصوم موسیٰ مصطفیٰ معصوم تو دیکھ آپ نے یعنی معصوم بندوں کا ہی استفاہ کیا گیا غیر معصوموں کو مصطفیٰ نہیں بنایا گیا ہے تو اگر ان آیات سے اس آیت کو ملائیں اور تفسیر آیاب بالآیات کریں کہ جو مستحصن ہے مضموم نہیں ہے تو معلوم ہوگا ترجمے میں کہ ہم نے داری سے کتاب بنایا اپنے بندوں میں سے معصوموں کو اپنے بندوں میں سے معصوموں کو اور صاحب آپ تو معصوم کہہ رہے ہیں معصوم کون ہے اس پہنس میں نہ پڑو کہ معصوم کون ہے معصوم کون نہیں ہے علی نفس نبی ہے معصوم ہے معصوم کا نفس غیر معصوم نہیں ہو سکتا حسن منی وعنا من ہو حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں معصوم کا جزء غیر معصوم نہیں ہو سکتا حسن منی وعنا منہ حسن حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں معصوم کا حصہ غیر معصوم نہیں ہو سکتا فاطمہ تو بزعت منی فاطمہ میرا جزء ہے معصوم کا ٹکڑا غیر معصوم نہیں ہو سکتا تو معلوم ہے معلوم انہم منی وعنا منہم یہ سب مجھ سے ہیں میں ان سب سے ہوں لامہم لہمی ودمہم دمی ان کا خون میرا خون ہے ان کا گوشت میرا گوشت ہے یعنی جیسے پیغمبر ہیں سیرت میں ایسے ہی یہ ہیں جیسے تینت میں پیغمبر ہیں ایسے ہی یہ ہیں جیسے سنخیت میں یہ ہیں ایسے ہی یہ ہیں جیسے تاہر پیغمبر ہیں ایسے ہی یہ ہیں تو اب نہ کہنا کہ وارثِ کتاب کون ہے جو معصوم ہے وہ وارثِ کتاب ہے اور عصمت ان کے علاوہ کسی اور کے در پر اس امت میں نہیں ملے گی سلامات پر محمد بس آخری فکر ہے خدایل کر کہ حضرتِ ابراہیم مصطفیٰ ہیں ارشاد ہوا انتہرا بیتیا ابراہیم و اسماعیم ہمارے گھر کو پاک رکھو رکو کرنے والوں کے لیے حج کرنے والوں کے لیے صدق کرنے والوں کے لیے ابراہیم و اسماعیم نے پاک رکھا تو قرآن نے انہیں مصطفیٰ کہا ابراہیم و علی ابراہیم کو مصطفیٰ کہا تو جو گھر کو پاک رکھے وہ تو مصطفیٰ ہو ابراہیم نے پاک رکھا تھا مگر بعد ابراہیم صدیوں کے بعد بدھ خانہ بن گیا تھا سمجھے آپ نہیں اور جو ایسا پاک کرے کہ پھر قیامت تک قابعہ میں بدھ نہ رکھے جا سکے وہ مصطفیٰ نہ ہو عزیزوں حضرت ابراہیم نے قابعہ بنایا تو ابراہیم تو مصطفیٰ ہو اور جس کے لیے خدا قابعہ میں در بنائے وہ مصطفیٰ نہ ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی مصطفیٰ پیغمبر نے کہاں کہاں مصطفیٰ بنایا مولا امرین مومنین کو کہاں کہاں اللہ کے نبی نے مصطفیٰ بنایا دعوتِ ذلشیرہ میں واقعہ نہیں پڑھوں گا مصطفیٰ بنایا یا نہیں بنایا اپنا خلیفہ بنایا یا نہیں بنایا نبی کا خلیفہ ہی تو وارثِ کتاب ہوگا یا کوئی دوسرا ہوگا خلیفہ بنایا یا نہیں بنایا شاکر صاحب وارثِ کتاب ہوئے یا وارثِ کتاب نہ ہوئے شبِ حضرت بجتت دیا یا نہیں دیا مصطفیٰ بنے یا نہیں بنے غدیر پہ منبر دیا یا نہیں دیا خلافت کے لیے دو ہی دو چیزیں چاہیے ایک ممبر چاہیے بولنے کے لیے ایک بیٹھنے کے لیے مسند چاہیے علی کو مسند بھی دی علی کو ممبر بھی دیا لے علی مسند بھی تیری ہی ہے علی ممبر بھی میرے بات دے رہی ہے مصطفی مصطفی بنایا یا نہیں بنایا خیبر میں علم دے کے مصطفی بنایا یا نہیں بنایا عزیزانہ قرآنی کتنا مصطفی بنے بنے مصطفی یا نہیں بنے فاطمہ کا شوہر بنا کر مصطفی بنایا یا نہیں بنایا لوگ اسی عارضو میں مرے کہ کچھ بھی نہ ہوتا مگر فاطمہ سے نگاہ ہو گیا ہوتا سمجھ آپ نہیں مسجد میں در کھرا رکھ کے مصطفی بنایا یا نہیں بنایا سب کے در بند کرا دیئے بلال منادی کر دے کہ اب کسی کا در نہ کھلے گا سوائے علی کے اب جب علی کے سوائے کسی کا در نہ کھلا تو گویا مسجد میں در کے سلسلے میں اس گھر کا انتخاب ہو گیا حسن بھی مصطفی ہو گئے حسین بھی مصطفی ہو گئے فاطمہ بھی مصطفی ہو گئے علی بھی مصطفی ہو گئے کتنا اعلان کیا اور سنیں گے کہ کب مصطفی بنایا اور اس سب میں سے کسی کو کسی کا بھائی بنایا جو جیسا تھا اسے ویسے کا بھائی بنا دیا آخر میں بس علی بچے اور نبی بچے دشمن خوش کہ علی کو اس قابل ہی نہ سمجھا دوست خوش کہ ابھی تو نبی باقی ہے ایک مرتبہ مولا علی آگے نہیں پڑھے پیغمبر ہاتھوں کو پھینائے ہوئے پڑھے آخر تو کلے نفسی علی تجھے میں نے اپنی جان کے لیے زخینہ کیا ہے اے علی تو میرا بھائی مصطفیٰ کا بھائی غیر مصطفیٰ نہیں ہو سکتا جیسے نبی مصطفیٰ ہے اسی طرح میرا علی مصطفیٰ ہے شبکل شبکل مصطفیٰ شبکل مصطفیٰ شبکل موسیقی جو قرآن لائے کتاب لائے وہ مصطفی یہ کیسے ممکن ہے کہ جنہوں نے کتاب کو بچایا ہو وہ مصطفی کتاب کو کس نے بچایا ہے یہ نو کے نیزہ پر قرآن پڑھنا ایسے ہی نہیں تھا یہ اعلان تھا کتاب کو بچا لیا اور گویا کتاب زبان سے میں نہیں کہہ سکتا کہ حسین قرآن پڑھ رہے تھے یا قرآن حسین کو پڑھ رہا تھا کتاب کو بچایا مگر کتاب کے بچانے میں زہمتیں بہت ہوں تیر بہت کھائیں تلواریں بہت کھائیں ساہی میں مصیبتیں رات باہ حسین کتاب کے بچانے میں اتنی مصیبتیں کسی پر نہیں پڑی خدا کی قسم صوبہ آشور سے اتنی مصیبتیں پڑی ایک کالاشا خیمے میں رکھنے نہ پائے کہ دوسرا عزن جہاد دینے کے لیے آگئے دوسرے کو عزن نہ دینے پائے تھے کہ تیسرا کے خیمے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں حسین صوبہ آشور سے مصیبتوں پر مصیبتیں پڑھ رہی تھی اتنی مصیبتیں تاریخ آدم میں کسی پر نہیں پڑھ جتنی ایک دن میں امام حسین علیہ السلام پڑھ پڑھ عزیزوں اب تک تو انصار و اقربہ تھے عزیز تھے تابت برامد ہونا ہے نا لیکن اب ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ اب امام علی مقام تنہا کوئی بھی نہیں نہ یاورے نہ سپاہے نہ کسرکن ناسے نہ قاسمے نہ علی اکبرے نہ ابباسے بس زبان مہرنیت کھڑے ہوئے فروا رہے ابباس قتل ہو گئے اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے اتنا نہ پوچھا کہ کیا ہوا امام رو رہے ہیں نا عزیزوں یہی تو وقت تھا شہادت کا وقت یہی تو وقت تھا کربلا میں سیاہ آدھی اسی وقت تو چلتا ہی تھی حسائل تنہا کھڑے ہوئے ہیں امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں عدل مستعب بلا ناصر میرا باپ قربان ہو جائے اس پر جو کربلا میں بغیر ناظر و مددگار کے تھا کہا کہ اتنی پیاس تھی پڑھنا بہت آسان ہے لیکن جس پہ یہ پیاس گزری ہو اسے معلوم ہے کہ کتنی پیاس تھی لیکن یہ اتنی پیاس تھی کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ زمین پھٹ گئی ہے اور دھوان آسمان تک جا رہا ہے اب امام حسین سوال آپ کس سے کریں زبان طلب سے آشنا نہیں ایک مردبہ بچھڑے ہوئے ساتھی یاد آگئے اور آواز دی اینا اینا مسلم ابن اقیر اینا اینا حالی ابن عروع مسلم کہاں چلے گئے حالی کہاں چلے گئے اینا اینا زحیر ابن قین اینا اینا حبیب ابن مظاہر حبیب کہاں چلے گئے زحیر کہاں چلے گئے ارے کچھ جواب نہ ملا امام پھردن پھردن کس کس کو پکاریں ایک مرتبہ آواز دی قوم اَلَّوَتِكُمْ اَيُّهَا الْقِرَابِ قریبوں نیت سے کھڑے ہو لو یا ابتالی صفح وَفُرْزَ بَلْفُرْزَ نَلْحَائِ جَا رِمَالِي وَنَا دِيكُمْ وَلَا تُجِبُلِي میرے بہادروں تمہیں سب کو بلا رہا ہوں کوئی آتا نہیں کچھ عجب نہیں کہ لا شہائے شہودہ تڑپنے لگے ہوں فرزند رسول موت نے مجبور کر دیا بہرحال گھوڑے کی نگام پکڑی اس پہ وفادار چل درہ بہنوں سے ملائے سکینہ کو خدا حافظ کہیں خدا سب کی اولادوں کو سلامت رکھیں خدا سب بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھیں امام گھوڑے پہ آ رہے ہیں خیمے کے دروازے پر اس پہ وہ وفادار کو کھڑا برمایا خیمے کا پردہ اُبھایا داخلے اس مسطرہ ہوئے ایک مرتبہ بہر ہاتھ بھیلا کر دوڑ کے لی بڑ گئی ارے میرے ماں جائے اسے پھر زہرم تیرے بیا سے آلے کے خوربہ رو جائے رشاہ ید آواز دیو اببا یہ شرط وفا نہیں کہ علمدار ساتھ نہ ہو اور سردار اکیلا آئے آورو محمد یہ باتیں ہو رہی تھی ارد کرو ہاں بی بی یہ میرے الفاظ ہیں اور میرے جذبات ہیں بی بی بھائی کے گلے سے ہاتھ نکالو ارے ام کلسوم گلے میں ہاتھ ڈالنے کے لیے قریب کھڑی ہوئی ہے چھوٹی محل ہنا ام کلسوم مل کر بھائی سے کنارے ہو جاؤ ارے فاطمہ کمرہ بات سے لیو بٹنے آ رہی ہے اے فاطمہ تم بھی مل کر جدہ ہو جاؤ سکینہ آ رہی ہے بی بیوں سب ہٹ جاؤ ارے روتی ہوئی فاطمہ کی روح آ رہی ہے ارے میرے اللہ کیا تجھے بھائی نے اسی دل کے باز دے پالا تھا ارے میرے بچے عزیزوں بیٹی آ گئی بابا آئیشتہ سلامتانی مو کیا مرنے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے بیٹی جس کا کوئی مددگار نہ ہو وہ کیا کرے ارے بس حسین رخصت کر کے خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں پیچھے سے آواز آئی محلن محلان یا ابتا تو وقع بابا ذرا ٹھہر جاؤ ارے مولا حسین ذرا سکینہ کی طرف دیکھ لو سکینہ باب سے لپڑ جا ارے کچھ دیر نہ کزرے گی کہ خانی گھوڑا باب کو تابود رجیب نہ ہوگا بابا کا لاشا ملے گا قلتن صلت ربم روز رای نکہ